مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر جنرل زیاو الحق نے کہا آج مولویوں کی سیاست ختم ہو گئی تو نوابزادہ نصر اللہ مرہوم نے مولانا فضل رمان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں جنرل صاحب مفتی صاحب کی سیاست جوان بن کر سامنے آ گئی ہے اور آج ثابت بھی ہوا کہ کبھی حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ تمام سیاستدانوں میں سب سے ذہین اور زرگ سیاستدان مولانا فضل رمان صاحب ہیں تو کبھی معروف کالم نگار اتاو الحق قاسمی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک سیاسی فہم و ادراک میں مولانا فضل رمان کا کوئی سانی نہیں صدر یا وزیرازم بننا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا ان کا گیٹ اپ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے تو پھر کبھی بابا صاحب مولانا نعیم ترین صاحب لکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مولانا فضل رمان وہ عظیم ہستی ہیں جس کی حیبت اور گن گرج سے بڑے بڑے فیرونوں اور کے ایوانیں متزلزل ہو جاتے ہیں اور ان کے للکار سے باطل ترستوں میں خلبلی مچ جاتی ہے حق کا یہ ترجمان اور پاسبان نہ کبھی جھکا ہے اور نہ کبھی بکا بلکہ ہم نے اسے ہمیشہ ظلم و جبر اور استبدادیت کے خلاف صفحے اول میں پایا ہے اور کبھی تو مخالفین کو حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہوئے سابق اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کہتے ہیں مولانا فضل رمان بڑے درجے کا سیاستدان ہے موجودہ دور میں ان کے مقابلے کا سیاستدان ملنا مشکل ہے اور آوامی نیشنل پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ میرے وعدے ہیں آج کے بعد پی ڈی ایم کی سربراہ قائد جمعیت جو فیصلہ کرے کسی حوالے ذکر میں ان کے ساتھ کڑا ہوں جی تو بھی وز پوست اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا آرگز مت بولیے تھا کہ ہماری یار نئی مزید آنے والی ویڈیو آپ کے بات جل سے جل پہنچ سکے اپنا اور اپنے چھانے والوں کا بہت جار رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ